السلام علیکم دوستو میرا نام ہے ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں موبائل ڈاکٹر یوٹو چینل دوستو یہ ہمارے پاس ایک چائنہ موبائل ہے کیفیٹ کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جب ہم آنگ کرتے ہیں تو اس کا وائٹ آ رہی ہے تو اس پہ ہم نے دوسری بھی کئی LCD سپیر ٹرائی کی لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہوا تو اس کا مطلب اس میں کوئی لائن ڈیمیج ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیمیج لائن کو ٹریس کر کے دکھاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا اس مطلب سے آپ کسی بھی موبائل کا ڈیمیج پوائنٹ کو آپ آسانی بہ آسانی ٹریس کر کے جمپر کر کے اپنی مسئلے کو سال کر پائیں گے ٹھیک ہے تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ وائٹ آ رہی ہے اور ایک آور ٹرک بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی اس پہ ایک آور ورجن جو ہے وہ آپ جب آپ لگاتے تو اس پہ میرر جیسا ڈیسپلی آتا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں یہ اس کا اپنا ڈیسڈی ہے اور اس ڈیسڈی کے سیم ورجن جب ہم اس پہ ٹرائی کرتے تو وہ وائٹ آتی ہے لیکن دوسری ورجن جو ہے وہ اس پہ آ جاتا ہے لیکن ڈیسپلی ٹرہ سے نہیں دیتا ٹھیک ہے تو چلی میں اس کو ساپ کر کے آپ کو دوسرا ڈیسڈی چیک کر آتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی چلی بیٹری لگا دیا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا یہ سیم ورجن ہے جو پہلے لگائے اور یہ اس کا جو ہے اپنا ورجن نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو چیک کر آتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں ابھی اس کو آن کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں ابھی ڈیسپلی کس طرح آ رہی ہے یہ دیکھیں تو یہ مسئلہ جب بھی آپ کے فاس آتا ہے تو آپ ایسے کریں کہ آپ اپنی لائنز کو چیک کر لیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ بھی لسڈی ہیل گئے تو یہ جب مسئلہ آتا ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں کہ سب سے پہلے اپنی لائنز کو چیک کر لیں کوئی لائنز ایسا ہوگا کہ وہ ڈیمیج ہوگا جس کی وجہ سے اس کا اپنا لسڈی آتا نہیں ہے وائٹ آتا ہے اور دوسرا ایل سڈی اس پہ اسی میتھڈ سے اسی طرح آتا ہے تو چلی ٹریسنگ کرنا آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کسی بھی موبائل کا جو بروکن پوائنٹ ہے ڈیمیج پوائنٹ ہے میس پوائنٹ ہے اس کو کیسی ٹریس کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو میں ٹریس کرنے کا ایک آسان میتھڈ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں اس کو بی بزر موڈ پہ رکھتا ہوں بی بزر موڈ رکھنے کے بعد موبائل کو اس سیکشن اسی طرح رکھیں گے ٹھیک ہے جی تو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ریڈ پراؤٹ کو گراؤنڈ کرنا ہے کیونکہ یہ ڈیجیٹل ملٹی میٹر ہے ریڈ پراؤنڈ کو گراؤنڈ کر کے آپ بلیک پراؤنڈ سے اس کو ٹریس کریں گے لیکن یہاں پہ چار پوائنٹ کو آپ چھوڑ کے یہاں پہ چار پوائنٹ پہ ریڈنگ نہیں آتی اور جو گراؤنڈ ہے اس سے آپ نے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک ایک پوائنٹ کو آپ کو چک کرنے جاتے ہیں ایک ایک پوائنٹ کو جس پوائنٹ پہ ریڈنگ نہیں آتی وہ ہی اس پوائنٹ ہوگا ہمارا اور احمد کو دکھاتے ہیں ایک ایک یہ دیکھیں اسی پوائنٹ پہ ریڈنگ نہیں آ رہی ہے یہ دیکھیں اسی پوائنٹ میں میں آپ پہ ایک ڈاٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ مجھے یاد رہیں یہ پوائنٹ یہ باقی پوائنٹ پر یہ دیکھے ریڈنگ بلکل ہنڈر پرسنٹ آ رہی ہے لیکن یہ پوائنٹ پر ریڈنگ نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ڈبل ایل سی ڈی پوائنٹس آپ کو نظر آتے ہیں جس طرح یہ اوپر سے یہ والے پوائنٹ اور نیچے والی پوائنٹ تو سب سے پہلے تو آپ اسے کریں کہ اس کی نیچے پوائنٹ پر آپ چیک کر لیں کہ نیچے پوائنٹ پر سیم پوائنٹ پر بیپ آتی ہے کہ نہیں یہ دیکھے یہاں پر بیپ دے رہے ہیں اگر یہاں پر بیپ نہیں آتا تو یہ پوائنٹ یہاں سے ڈیمیج ہوتا تو ہم نے سیمپل یہاں پر یہاں سے ایک جمپر لگا تھی تو ہمارا مسئلہ اس سے سالب ہوتا لیکن یہاں پر بھی ریڈنگ آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوائنٹ کی نیچ چیزی کوئی پوائنٹ ڈیمیج ہے وہ ہم نے پہلے سے ڈریس کیا لیکن پھر بھی آپ کو سمجھانی کیلئے شروع سے بتا رہا ہوں تھوڑا سا زوم کر کے کلیرلی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے موبائل سے کسی بھی چیز سے آپ اگر ہم مائکروسکوپ ہیں تو بہتر ہے نہیں تو موبائل سے بھی آپ زوم کر کے دیکھ سکتے کہ اس کی لائنز کہاں سے کہاں جا رہی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ وہ پوائنٹ ہے یہاں سے آکے یہ لائن یہاں سے اس سیکشن پہ جا رہی ہے اور اسی سکریچ پوائنٹ پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سکریچ پوائنٹ پہ جب آ رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا یہاں پہ ایک پوائنٹ کو سکریچ کرنا ہے جس پوائنٹ پہ یہ آہ لائن آتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ سکریچ کر لیا ابھی آپ کو دیکھاتے ہیں کہ یہاں پہ جب جس پوائنٹ پہ سکریچ کیا ہے تو اس پوائنٹ پہ ریڈنگ آتی ہے کی نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو چلیں یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پر میں آپ کو چک کراتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ پر ریڈنگ آ رہی ہے لیکن ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب بھی آپ پوائنٹ کو سکریچ کرتے تو پوائنٹ کو ہلکا سا سکریچ کر لی ٹھیک ہے زیادہ سکریچ نہ کریں تاکہ گراؤنڈ نہ رہیں گراؤنڈ سے اگر شارٹ ہو گیا تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے تو ہیستہ ہیستہ آپ سکریچ کر لیں اونلی پوائنٹ کو سکریچ کر لیں بار ایریا کو گراؤنڈ ہے تو اس کو رہنے دیں ٹھیک ہے تو اب اسی پوائنٹ پہ ہم نے رکھنا ہے اب با کی پوائنٹ جو ہے اس سے آپ نے ٹریس کرنا ہے کئی آپ نے غلط پوائنٹ تو سکریچ نہیں کیا اسی آپ نے اسی کو چیک کرنا ہے صحیح ہے اس کو اپنے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کسی سے بھی کسی پوائنٹ سے بھی بیپ نہیں دے رہا اس کا مطلب یہ ہے ہم ہنڈرڈ پرسن شور ہے کہ یہ پوائنٹ اسی کا ہے تو اب ہم کیا کرنا ہے اب یہاں سے جمپ پر لینا ہے یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ نیچے بھی کو ریڈنگ چک کرانا ہے ٹھیک ہے کہ اس پوائنٹ پہ ریڈنگ آ گیا کی نہیں یہ دیکھیں میں اس سکریچ والی سائٹ پہ پوائنٹ کچھ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ پائیپ ٹونٹی تک ریڈنگ آ رہی ہے اور یہاں سے یہ بیپ دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیپ دے رہا ہے تو ابھی کیا کریں گے ابھی دوستوں سب سے پہلے اس جو اس کا پرانا LCD ہے اس کو سوڑ کریں گے کہ یہ LCD تو یہ LCD بھی حراب ہو سکے لیکن میرے حیال سے LCD خراب نہیں ہے کیونکہ اس کی ریڈن سارے کچھ ہم نے چیک کر لیا ہے اور یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ہم نے پہلے سے جمپ پر کر کے چیک نہیں کیا صرف پوائنٹ کو پہلے سے چیک کر لیا تھا اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے جی میں ابھی LCD کو سوڑ کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب دیکھ سکے اب جب بھی آپ LCD کو سوڑ کرتے ہو تو آپ نے اس پیسٹ کو آپ نے لازمی ساپ کرنے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ شارٹ رہتا ہے تو اس سے بھی گراپکس میں مسئلہ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ ابھی ہم نے ساپ کر لیا اور نیچے یہ جمپر ہے اب دیکھتے کہ ڈسپلی آتا ہے کی نہیں ہوتا تو چلے موبائل کو آن کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ہمارا موبائل کا جو ڈسپلی تھا وہ پرپیکٹلی آ گیا ہے یہ دیکھیں آپ جمپر دیکھ سکتے کہ کس طرح ہم نے جمپر کرتی جا تو دیکھیں دوستو اسی میں تک سے آپ کسی بھی موبائل کا جو ڈسپلی ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہوں جو بروکن پوائنٹ ہوں اس کو آپ پوائنٹ کر کے اپنی مسئلے کو سول کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسن آئیتے لیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھی چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کی ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ